اسلام علیکم اسے ارلنگ فرام سکیز اکیڈمی ایک منت کی انتک میند کے بعد نیٹلی فائی کا کمپلیٹ مینجمنٹ سسٹم تیار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں گے ایڈمین میں اور یہاں سے سائٹ انفرمیشن اسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کا نیم لکھیں گے فور ایک زیمپل گیمنگ ڈیرگ اس کے بعد آپ یہاں پہ سمال لوگو جو کہ ہیڈر میں یوز ہوگا یہاں پہ اور اس کے بعد لارج لوگو جو کہ یہاں پہ یوز ہوگا اس کے بعد فیوکون یہ ہوتا ہے اور یہ سکسٹین ایک سکسٹین ہے اور تھرٹی ٹو ایک تھرٹی ٹو ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر فائلز یہاں پہ فیس بک یہ فیس بک اور اس کے بعد یوٹیوب یوٹیوب اور اس کے بعد ٹویٹر ٹویٹر اور اس کے بعد یہ نمبر یہ سکیما میں بھی یوز ہوتے ہیں اور فوٹر میں بھی یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ڈی ایم سی ہے تو یہ ہے ڈی ایم سی ہے اس کے لئے آپ کو اس کا لنک چاہیے ہوتا ہے ڈی ایم سی کا اس کے لئے آپ یہاں پہ آئیڈ کریں گے اس کے بعد سائٹ کا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر یہ ہے اور اس کے بعد ٹیکسٹ بلوکس تو فور اگزیمپل یہ ٹیکسٹ بلوک کلر ہے یہ چیز اور اس کے بعد ٹیبل ہیڈر بیک گراؤنڈ یہ ٹیبل ہیڈر ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کے بعد ٹیکسٹ کا کلر یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے سارا اس کا کلر اس کے بعد بٹن کا بیک گراؤنڈ کلر یہ بٹن ہے ان کا بیک گراؤنڈ کلر اور اس کے بعد بٹن کا ہور بیک گراؤنڈ یہ جب ہور کرتے ہیں تو آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بٹن کا ٹیکسٹ کلر یہ جو پر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے چیک پرائس اس کا کلر اور اس کے بعد نیو بار شیڈو کلر یہ نیو بار ہے اور اس کا یہ کلر تو آپ یہاں پہ یہ سارے کلر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیوگیشن تو نیوگیشن بسکلی یہ چیز ہے تو یہاں پہ یہ فور نیوگیشن ایڈ کی گئی ہیں اس میں لرننگ گائیڈ بائنگ گائیڈ نیوز ڈیویوز تو یہاں سے آپ نے ایڈ کرنی ہو ایڈ ٹوپ نیو بار اور یہاں پہ لکھ دیں گے پر ایکزمپل ٹیسٹ گائیڈ اور اس کے بعد جب اس کے اوپر کلک کیا جائے تو جہاں پہ آپ سے ریڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے کوئی کٹیگری کیٹ کیا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کٹیگری کا لنک پر ایکزمپل ٹیس ڈیش گائیڈ اس کے بعد چائلڈ تو بیسکلی یہ جو ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں چائلڈ کہتے ہیں کرو ان کا نام رہ دیتے ہیں ٹیسٹ سلائش ٹیسٹ اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ چائلڈ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ تو ہو گیا ہیڈر اس کے بعد نیوگیشن نیوگیشن بسکل یہ چیز ہے تو سب سے پہلے یہ آباؤٹ آس آرہا ہے یہ آباؤٹ آس اس کے بعد کونٹیکٹ آس اس کے بعد افلیٹ ڈسکلوزر ٹرمز آس سرویس پرائیویس سی اور اس کے بعد سائٹ میپ تو یہاں پہ آپ ان سب چیزوں کے لنک دیں گے چین کریں گے اس کے بعد پبلش اس کے بعد بیک جائیں گے انڈیکس پیج اسے اوپن کریں گے تو انڈیکس پیج سے آپ بیسیکل یہ چینڈ کر سکتے ہیں ہوم پیج کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن اس کے علاوہ یہ جو نیچے سیکس کریٹ کیے گئے ہیں یہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ فور اگزیمپل پائن ڈائٹ یہاں پہ پوسٹ کا لنک دیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کے نیچے ایک اور ایڈ کرنا چاہیں اس کے نیچے ایک اور لنک ایڈ کرنا چاہیں تو بیسٹ بائنگ گائیڈ پار اے بی سی اور یہاں پہ اس لنک کو ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ دو لنک اس کے نیچے شو ہوں گے اگر آپ اس سرکے کی ایک اور کٹیگری کرنا چاہیں تو آپ کلک کریں گے ایڈ ہوم پیج کٹیگری کے اوپر اور یہاں پہ کٹیگری تو پھر اس کے نیچے آپ لنک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی پوسٹ کا لنک اگر آپ اگر آپ ریمووو کرنا چاہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے ریموو ہو جائے گا تو اب یہ تھرڈ بن ایڈ ہو گیا تھرڈ جو ہے وہ نیکس لائن کے اوپر شروع ہوگا پھر فورت پھر ایک لائن کے اوپر صرف دو آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کے چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پبلش یہ جو ٹائٹل ہے یہ یہ چیز بیسیکلی اس پر پبلش اس پر بیک جائیں گے بلوگ یہاں سے آپ آرٹیکل کر سکتے ہیں نیو بلوگ تو سب سے پہلے ٹائٹل ٹائٹل یہاں پہ شروع ہوگا اس پر سلاگ سلاگ ہے یو آرل اس کے بعد ایسیو ٹائٹل جو گوگل میں شروع ہوگا اس کے بعد ایسیو ٹائٹل جو کہ آپ کی ٹائٹل کے نیچے شروع ہوگی اس کے بعد فیچرڈ ایمیج اس کے بعد پبلش ڈیٹ موڈیفائی ڈیٹ تیبل آف کونٹینٹ جو بیسیکلی یہ چیز ہے اس کے بعد اوٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کے بعد کیٹیگری اس کے بعد ریٹنگ ریٹنگ سکیما یہ ریٹنگ سکیما یہاں سے آپ اس کی اماؤنٹ سیلیکٹ کریں گے یہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے فور ایسیمپل وان کر دیتے ہیں اگر آپ نیو پوسٹ کریں تو اس کو ہمیشہ وان رکھیں اس کے بعد بیفور بوڈی بیفور بوڈی جو ہے وہ ٹیبل کونٹینٹ سے اوپر آتا ہے اسے کوپی کریں گے یہاں سے پیسٹ کر دیں گے ان کو ریموو کر دیں گے یہاں سے بھی ریموو کر دیں گے اس کے بعد پرڈکٹ ٹیبل تو بسکلی یہ سارا پرڈکٹ ٹیبل ہے اور پرڈکٹ ٹیبل ٹائٹل تو یہ بسکلی پرڈکٹ ٹیبل ٹائٹل ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایکسٹر ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں جو کہ زیادہ تر ایسیو میں لکھا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بوڈی تو بوڈی جو ہے وہ اس کے نیچے شو ہوگی ٹیبل کے اور اس کے بعد پرڈکٹ ایڈ کریں گے یہ فرکزیمپل پرڈکٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا ایسیو ٹائٹل لکھ سکتے ہیں جیسے فرکزیمپل بیس مدر بوڈ آب آور کلاک اس کے بعد یہاں پہ پرڈکٹ کی ایمج اس کے بعد پھر پرڈکٹ کا لنک پرڈکٹ کی بوڈی اس کے بعد پرڈکٹ اس کے بعد پرڈکٹ اس کے بعد کونس اس کے بعد سپیسکیشن ٹیبل تو اس کے یہ چیز آئے کہ ہاں پہ پرمیٹر لکھیں گے اس کے بعد اس کی ویلیو اس کے بعد ایک اور پرمیٹر اور اس کی ویلیو اس کے بعد یہ پرڈکٹ بٹن ٹیکسٹ جو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کسٹن سیلیکٹ کرنا چاہیں اس کے بعد آفر بوڈی آفر بوڈی بیسی کلی پرڈکٹس کے بعد جو شو ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اپنا کنکلوجن اس کے بعد یہ ہماری سائیڈ بار فرسٹ ون کا چائلڈ ڈیزی بل پھر نیو پھر یہ آگے پرڈکٹ چائلڈ ہوں گی اس کے بعد جتنی پرڈکٹس وہاں اپنی چیئٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ ٹائٹل ریٹرز چوئیس اس کے بعد آپ پرڈکٹ کی ایمیج چو سیلیکٹڈ اس کے بعد لنک کا ٹیکسٹ جو بیسی کلی یہ پرڈکٹ کا نام ہے پرڈکٹ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا لنک یہ افلیٹ لنک ہوگا کوپی یہاں پر پیسٹ اس کے بعد اگر آپ ایف ایک یو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ سکیما بھی یوز ہوتا ہے تو یہاں پر اگزیمپل کے طور پر ایک ویسٹن لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر اس کانس ہے اس کے بعد پبلش اس کے بعد جائیں گے بیک اور یہاں سے آپ پیجز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ about us affiliate disclosure privacy policy terms of service وغیرہ کریٹ کیے گئے ہیں نیو پیج کریں گے یہاں پہ اس کا ٹائٹل لکھیں گے اس کے بعد اس کا اس کے ٹائٹل پھر اس کی description جو ٹائٹل کے نیچے شو ہوگی اس کے بعد اس کا content تو بیک جائیں گے جو pages already created ہیں ان کے نیچے schema use ہو رہا ہے انہیں آپ add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد categories new category category کا نام اس کے بعد اس کا slug url ہے category کی description جو یہاں پہ نیچے شو ہوتی ہے ہے اس کے اس کے بعد اوٹھر اس کے بعد اوٹھر کا نیم اس کا سلگ اور پھر اوٹھر کی ایمج اس کی بائیو اس کا ایسیو ٹائٹل اور پھر اس کا ایسیو ٹائٹل دسکریپشن تو چینجز کرنے کے بعد اسے ڈپلوئی کرنے میں ایک آدھا مٹ لگ جاتا ہے تو وہ آپ کو انسار کرنا پڑے گا ویڈیو دیکھنے میں شکریہ اللہ حافظ